بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فورٹ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تمہاری پیار پر دوستو آج میں آپ کے لیے پیاز اور بند گوبی کا پکوڑا لے کے آئے ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کرنچی کیسے کیا جاتا ہے اس کے اندر خوشبو کیسے ایڈ کی جاتی ہے کہ اس طرح سے آپ ایسا بنائیں کہ بزار والے پکوڑے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگے انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہمارے پاس بند گوبی ایک چھوٹا بال بھڑ کے اور اس کی کٹنگ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے بڑیک اور لمبی اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو پکوڑا ہے وہ لچے دار بنے گا اہم بات یہ ہے کہ اس کا پکوڑا میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اس کے ہیلتھ بینیفیٹس کا بھی آپ کو میں بتا سکوں کہ کیبچ جو ہوتی ہے یہ آپ کی جو کانسٹیپیشن کی پرابلم ہوتی ہے کبز کی پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی ہیلتھ بینیفیشل ہوتی ہے تو اس کو آپ استعمال میں ضرور رکھا کریں چلیں جی ایک چھوٹا بال اور دوسری چیز اس کے اندر جائے گی نو ڈاؤٹ آنینز انیانز کی کٹنگ آپ دیکھ لیں لمبائی میں اس طرح سے کرنی ہے چوبڈ انیان اس میں نہیں جائیں گے اور یہ بلکل میں نے ابھی فریش کٹنگ کی ہے ان کی تو یہ لیں تقریبا ایک پیالی جائیں گے اس میں یہ چیزیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ اب یہ بڑی مزے کی چیزیں ہیں ہمارے پاس گرین انیان دو سے تین ٹیبل سپون اس میں جائیں گے خوشبو کے لیے ہڑی مرچیں تین سے چار کڑاڑاپن ایٹ کرنے کے لیے اور مسالوں کو لے کے آج بہت ہی اہم باتیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ہڑا دھنیا اس میں جائے گا تین سے چار ٹیبل سپون اور یہ لیں جے یہاں پہ اب اس کے اندر ہم بیسن میدہ یا کوئی بھی چیز ایٹ نہیں کرنے والے نہ ہی کارن سٹارچ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مسالے وان ٹیبل سپون لال مرچ کا باورڈر جائے گا وان ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال مرچ جائے گی اور نمک اس میں ایٹ کریں گے وان ٹی سپون نمک تھوڑا سا کم یوز رکھا کریں اپنے کھانوں میں اگلی چیز اس میں جائے گی حلدی ہارف ٹی سپون اب اہم بات یہ کہ اس کے اندر جو زیرہ جائے گا ایک کھانے کا چمچ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح مسال لینا ہے ایٹ کہ یہ ٹوٹ پوٹ جائیں اس طرح کرنے سے اس کی خوشبو ڈبل ہو جاتی ہے اور فلیور بہت اچھا آتا ہے ٹھیک ہو گیا اگلی چیز اس میں جائے گی خوشک دھنیا سابت یہ تقریباً ڈیڑھ چمچ ہے ڈیڑھ ٹیبل سپون اچھی طرح مسلیے گا اور دیکھئے گا یہ سائز میں مطلب دو ہو جائیں گے ٹوٹ پوٹ کے اور ان کی خوشبو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ دو ہیسے میں ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہیں ان کا جو بیچ ہے وہ کھل چکا ہے سابت ایٹ نہیں کرنا آپ نے اس طرح سے اس کو مسل کے ایٹ کرنا ہے اگلی چیز خوشبو کے لیے یہ ہے ہمارے پاس کسوری میں تھی وان ٹیبل سپون اس کو بھی ہاتھوں سے مسل کے آپ نے ایٹ کرنا ہے بہت اچھی خوشبو آتی اس کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے ہمارے پاس چاٹ مسالہ وان ٹی سپون فلیور کے لیے خوشبو کے لیے بہت اچھا لگتا ہے یہ بھی آپ ضرور ایٹ کریے گا اب ہم نے مسالوں کو پہلے سبزیوں میں اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ سبزیاں جو ہیں نمک اور مرچ لگنے کے بعد اپنا پانی چھوڑ دیتی ہیں اگر یہی بھی ہم اس میں میدہ یا باقی چیزیں ایٹ کر دیں تو پھر ہمیں پانی کا حساب صحیح نہیں رہتا تو یہ دیکھیں یہ بیٹھ بھی گئی ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ پانی بھی چھوڑ دیا ہے جتنا پانی چھوڑنا تھا یہیں بھی چھوڑ دیا اب ہم اس میں جو بھی ایٹ کرنا چاہتے ہیں پاورڈر وہ ایٹ کر سکتے ہیں ہمیں پتہ چلے گا کہ پانی کمیاں زیادہ تو نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ کہ ویجی ٹیبلز میں اس طرح فلیور بہت زیادہ ہو جاتا ہے بنیسبت آپ یہ ہے ہمارے پاس کارن سٹارچ ہاف کپ اس کے جگہ آپ چاولوں کو اٹھا ایٹ کر سکتے ہیں اس کے جگہ آپ میدہ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن کارن سٹارچ یا کارن فلاور جو ہوتا ہے اس کا فلیور اس کا جو کرنچ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے وان کپ ہمارے پاس یہاں پہ بیسن ہے جس کو اس کو میں ہاف یوز کر رہا ہوں تھوڑا سا محب چاہ رہا ہوں تاکہ اگر کم زیادہ ہو تو میرے پاس یہ پڑا ہو اس کو چھان کر یوز کیا کریں ہمیشہ تو یہ ایک اہم بات ہے جس پہ لوگ اکثر دھیان نہیں دیتے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور دیکھئے گا کہ یہاں پہ جو پروپورشن ہے سبزیوں کا اور میدے بیسن کا یہ بہت اچھا رہے گا پانی میں نے ابھی اس کے اندر ایٹ نہیں کیا ہے یہ دیکھیں یہ پانی کے بغیر اس میں مکس ہو گیا کیونکہ سبزیوں کے اندر کافی پانی تھا اب تھوڑا سا بیسن اور یوز کریں گے اب ہمیں شاید پانی کی ضرورت پر ہے پانی کبھی بھی سٹارٹ میں ایڈ نہیں کرتے نامیدہ ایڈ کرتے پہلے مسالوں کو یہاں پہ جس تین سے چار ٹیبل سپون مجھے پانی ایڈ کرنا پڑا اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ بن رہے ہیں اب اہم بات اور کہ اس کو آپ نے مزید کیا کرنا ہے کرنسی بنانے کے لیے اور بہت ہی خوبصورت کلر دینے کے لیے تو بسم اللہ ہرہوان رہی یہاں پہ ہمارے پاس جو کڑائی ہے اس میں آئل گرم ہے اس کے اندر اس کو ہم اس طرح سے اس کو کوئی شیپ نہیں آپ نے دینی پھر تکہ سا پکڑ کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے اگر آپ اندر ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ بہت ہی لچے دار بن جائیں گے اور اس کے بعد اہم بات اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے ہلانا نہیں فلیم کو آپ نے پھر لو کر دینا ہے تاکہ یہ اندر تک پکیں اور اوپر سے کرنچی بھی ہو جائیں اگر آپ نے فلیم ہائی کیا تو یہ اوپر سے فوراں بلیک ہو جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے مزہ بلکل بھی آپ کو نہیں آئے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز جلدی پک جاتے ہیں ان کو سائٹ پہ نکال لیتے ہیں تو اہم بات کہ فلیم آپ نے باد میں لو کر دینا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے پکیں اور کلر بھی ریڈ اور گولڈن آئے نہ کہ بلیک آئے گے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ میڈیم فلیم ہے تو اسی فلیم کے اوپر ہم اس کو کچھ تیر پکائیں گے اور دیکھیں گا آپ کا بلکل جو ڈیزائیڈ کلر ہے وہ آئے گا اور کرنچ بھی بہت اچھا آئے گا آپ دیکھیں کتنا لچے دار ہمارا جو پکوڑا ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو جب یہ کلر آج ہے جو ہمیں ریکوائیڈ ہے تو اس کو نکال کے دیکھتے ہیں کیسے کیسا ہے یہ تو ماشاء اللہ اللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتی اور برکتے جدیس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک پیارا سکر کمنٹ اور دیجئے اجازت سارے کے اجازت اکلیف دیتا اللہ حافظ